اسلام علیکم آج ہم نے بنایا ہے چیز پوٹاٹو باؤس یہ آپ لوگ بھی اس طرح سے بنایا ہے انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا گھر میں سبھی بڑے بچوں کو سبھی پسند آئے گا یہ ہم نے آدھا کلو ابلے ہوئے آلو لیا ہوا ہے اس کو ہمیں میش کر لینا ہے پاس چمچ کانٹرول لیا ہے دو چمچ آلہ روٹ لیا ہوا ہے آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ کٹی ہوئی مرچا توڑا سا یہ ہم نے گھر میں کسوری میتھی بنایا ہوا تھا یہ گھر میں آپ کے پاس باہر کی ہے بزار والی تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب تھی آدھا چمچ چاٹ مسالہ سبھی مسالے آلو کو ہم نے اس طرح سے میش کر لیا ہے اور سبھی مسالے ہمیں میس کر لینا ہے آر آروڈ اور کانٹرول بھی ہمیں میس کر لینا ہے آلو اور مسالے کو ہم نے میس کر لیا اور آپ ہی سوچیں گے اتنا بہت سارا آلو ہم کیا کریں گے لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ آلو ہم نے دو طرح کی افتاری بنانے کیلئے لیا ہوا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک افتاری ہم کو یہ چیز لینا ہوگا اس کو ہمیں کٹ لینا ہوگا اس طرح سبھی چیز کو کٹ لینا ہے چلیے ہم بناتے ہیں ہم نے آلو لیا ہوا آلو کو ہاتھ پر اس طرح سے لے اس طرح سے کرتے ہمیں اس میں چیز رکھنا ہے چیز کو رکھ کے آلو سے ہمیں ڈھک دینا ہوگا ڈھک کے میک بال بنا دینا ہوگا بال بن چکا بال بن چکا ہے دیکھیں جو ہے ہمیں بنا دینا ہوگا سب ہی پوٹاٹو چیز بال ہم نے بنا دیا ہے اس طرح سے اب ہم کو جو ہے یہ ہم نے بریٹ ٹرمز لیا ہوا ہے اب ہمیں جو ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہمیں لگا لینا ہوگا اور تیل گرم ہو چکا ہے سب ہی بالس کو اس طرح سے کرمز میں شگا لینا ہوگا گرم ہو چکا ہے سب ہی بالس میں کرمز بریٹ ٹرمز لگ چکے ہیں ہم کو تیل میں ڈال دینا ہو اس کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے بہت تیل نہیں رکھنا ہے اس کے لئے دوسرے ترس بھی ہم کو سی میڈی میں سے پلٹ دینا ہوگا ایک ساگ گوڑن ہو چکے ہیں سبھی بالس جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہم ہیں اس کو نکالنا ہوں جو ہے چلیے ہم بچے ہوئے آلو کا کچھ اور بناتے ہیں یہ ہمارے برےڈ کرمز بچا ہوا تھا اور یہ آلو جو ہے اس سب ہی اس کو مکس کر لینا ہے ہمیں اس طرح سے مکس کر لینا ہو یہ وہی آلو ہے جو ہم نے پٹاڑو کیس کے لیے ہم نے لیا ہوا تھا اس میں ہم نے برےڈ کرمز بچے ہوئے تھا اس کو ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم کو اس کو شیف دینا ہے ہاتھ میں ہلکا سا تیر لگا لینا ہے اس طرح سے ہم نے تیر لگا لیا ہے تیر لگانے کے بعد اس کو ہمیں اپنے حساب سے چھوٹا بڑا جس طرح سے بھی ہم کو سمجھ میں آئے گا اس طرح سے یہ شیف بنانے کے بعد یہ فوق سے ہمیں اسے نشان لگانا ہوگا آپ کو اور بھی جو ڈیزائن کو کرنا ہو تو کر سکتے ہیں جس میں چیز بول ہم نے تلا تھا اس میں ہمیں اسے بھی تل لینا ہے وہی کڑھائی میں ہمیں کڑھائی کو چینج نہیں کرنا ہوگا اس طرح سے دھی میں دھی میں ہم کو اس کو تل لینا ہوگا اس کو ہمیں میرے میں ہی رکھنا ہوگا بہت تیز نہیں رکھنا ہوگا ایک طرف یہ ہو چکا ہے اس طرح سے کچھ ہمیں شیف بھی بنا لینا ہوگا تو یہ بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی کچھ شیف ہم کو ہارٹ والا دے لینا ہوگا بہت ہی اچھا اچھا یہ شیف دے رہے ہیں اس طرح سے اگر آپ لوگ بنائیں گے تو بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی بچے بہت خوشی خوشی کھاتے ہیں بہت پیارے پیارے یہ آلو کی شیف ہم نے دیا ہوا ہے بہت اچھے لگ رہے دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں یہ گوڑک ہو چکا ہم کو نکال لینا ہے اب ہمیں اور بھی جو بیزین کیا ہوا تھا اسٹار اور ہارڈ بلا اس کو بھی تل لینا ہوگا ایک ہی آلو میں اور ہمیں کسی طرح کی افتاری ہم بنا سکتے اس طرح سے ہم کو پھرائی کرنا ہوگا دیکھیں جو ایک طرف ہو چکا ہے گوڑڑن ہمیں دیچھے طرح سے پڑڑ دینا ہوگا تھوڑے سے آلو سے بنے ہوئے ترہ ترہ کی افتاری ایک ہی آلو سے اور ایک ہی مسائجے سے دیکھیں ترہ ترہ کی افتاری ہم بنا سکتے ہیں جو بچوں کو بھی اور سبھی کو پسند آئے گی اس طرح سے دیکھیں آپ بنائیے اور اس طرح سے میرا چینل پسند ہے تو لائک شیئر سسکرائب کمنٹ کریے موسیقی